سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاریب اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری اور ساری کر دیا دوستو ایک واقعے کے ذہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جناتی اور انسانی شیعاتین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باگتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں فرمایا میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا محل ہے تو جواب دیا گیا کہ عمر بن حطاب کا دوستو اسی طرح حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش آمدہ صورتحال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات براملہ طور پر فرمائی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر تم چل رہے ہوگے اس پر تمہیں شیطان چلتا ہوا کبھی نہیں ملے گا وہ مجبور ہوگا اپنا راستہ بدل کر دوسرے راستہ احتیار کر لے گا حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل آہد پر تشریف لے گی اس موقع پر پہاڑ میں کچھ حرکت سے پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عہد تہجہ اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ایک صدی اور دو شہید ہیں ایک مضبع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنت کی سیر کا ذکر فرمایا کہ میں جنت میں دا حل ہوا وہاں ایک محل دیکھا میں نے اس کی خوبصورتی کے پیشے نظر پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے جواب عرض کیا گیا کہ عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ اس محل کے اندر داہل ہو جاؤں اگر اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تیری گیرت یاد آگئی اس لیے میں نے اس کے اندر نہیں کیا یہ سن کر حضرت فاروق کے حضم رو پڑے اور عرض کیا کہ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان کیا میں آپ پر بھی گیرت کروں گا سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشہدات مبارکہ کی روشتے میں حضرت عمر فاروق کی جو رفت جو مقام اور جلالت مرتبت ظاہر ہوتی ہے اس میں کوئی شک و شعبی کی گنجائش نہیں ضرورت ہی کہ ہر شاد نوے پر تفصیلی بیعث ہوتی لیکن وقت کی گنجائش کے مطابق جو کچھ تحدیر کر دیا ہے حصول سواب اور حیر و برگت کے لئے یہی کافی ہے سیدنا عمر بن حطاب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم عزد عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تمہارا اسلام نانا مجھے اپنے باب حطاب کی اسلام نانے سے زیادہ محبوب ہے اس لئے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اسلام نانے سے جس قدر ہوشی ہوئی بس میرے لئے وہ ہوشی ہے میں اپنی ہوشی کو نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوشی پر قربان کر دیتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اس لئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ تم اسلام میں سبقت کرو تاریخ بتلاتی ہے دوستو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت بڑی شام سے اسلام کو تکلیت دے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آتا تو آپ رونے لگتے اور روتے روتے بے خوش ہو جاتے تو اسی طرح کا ایک قصہ ہے کہ ایک رات حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی حبر گہری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاور محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دوار کے ساتھ ٹیک لگا لی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو بیٹی نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے کہ ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا اس لڑکی نے جواب دیا کہ اما اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی اپنے گلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمرا تھے فرمایا اے اسلم اس دروازے کی شناحت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا پھر وہ دونوں آگے چل دئیے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے فرمایا اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کواری کیا شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے عمر رضی اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آقا کیا پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کرتا ہوں اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا حضرت عمر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابباجان میری بیوی نہیں ہے آپ میری شادی کرنے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بیجھا اور عاصم نے اس سے شادی کرنے عاصم کے ہاں بیٹی ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی واللہ بنی اسی کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ اس ویڈیو کو اند انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مزید تفصیلات سے بیس کریں جزاک اللہ خدا حافظ